بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جانے بھی دیں دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو کا انوان بھی ہے یعنی جانے دیں ہماری تمام پریشانیوں کا ایک بہت بنیادی سبب ہے اور وہ ہے درگزر کر نہ کرنا یا با الفاظ دیگر جانے نہ دینا اس بات کا اندازہ مجھے بہت ساری ایسی کتب جو کہ انسانی رویوں پر لکھی گئیں ان کو پڑھ کر ہوا کہ ہماری بہت ساری ذہنی منفی رویوں میں ایک بہت بڑا منفی رویہ درگزر کرنا کرنا ہے اور اس درگزر کرنا کرنا یا جانے نہ دینا باتوں کو اپنے اوپر سوار کر لینا سوچوں کو اپنے اوپر اس قدر تاری کر لینا کہ ہمارے ذہنی خدخال منفی رویہوں کا شکار ہو جائیں یہ ہماری اب روز بروز آدات میں شامل ہو گیا ہے اسی وجہ سے ہمارے ذہنی خدخال منفی طور پر یا منفی رویہوں کے عادی ہو چکے ہیں ایک پرندے کا تصور کریں کہ آپ نے اکثر اوقات ایسے چینلز پر ایک اڑان بھرتا ہوا یا ہوا میں تیرتا ہوا پرندہ ضرور دیکھا ہوگا اس کا تصور کر کے آپ بغور دیکھیں تو اس پرندے کی پرواز کے دوران اس کا مہوے نظر اس کا جو یوں کہہ لے کہ تمام طرف فکس اس کی اپنی پرواز پر ہوتا ہے یعنی کہ دورانے پرواز صرف اسی لمحے پر نظر رکھتا ہے مرکز خیال و نگاہ نگاہ صرف پرواز ہوتی ہے اور نگاہ میں صرف تلاش رسک ہوتی ہے یعنی کہ دورانے پرواز وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہاں اتنی صدی کیوں ہیں دوسرے پرندے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے جب دوسرے پرندے مجھے ملیں گے تو میرے بارے میں کیا کہیں گے اس قسم کی سوچیں اس کے ذہن میں یا ابحام اس کے ذہن میں نہیں ہوتے بلکہ اس کے اس کے جو مرکزی خیال یا اس کی پرواز کا جو فوکس ہوتا ہے وہ صرف اس لمحے پر ہوتا ہے انسان ہونے کے ناتے ہمارے اور پرندے کے دماغ میں ظاہر ہے بہت بڑا فرق ہے اور انسانی دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے نسبتاً پرندے کے لیکن یہ صلاحیت ہی باز وقت انسان کے سر کا درد بن جاتی ہے جب اس کا بے جا استعمال کیا جائے درحقیقت ہمارے ان مسائل کا سب سے بڑا سبب حد سے زیادہ سوچنا ہوتا ہے چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کرنا اور منافرت کے جذبات میں جلنا یہ بہت منفی رویہ ہے تو دوستو یہ جو درگزر کی طاقت ہے یہ ہمیں ان تمام منفی رویہوں سے بچاتی ہے اس کا اندازہ مجھے گزشتہ چند سالوں میں ہوا کہ انسان اگر درگزر کی عادت اپنا لے تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتا ہے رشتوں میں رنجش ہو یا حالات کا سامنا کرنے کی بات یہ درگزر ہی ہے جو انسان کو ہمت اور حوصلہ دیتی ہے آگے بڑھنے کی اور رشتوں میں بہتری لانے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ درگزر ہوتی ہے اپنی عادت کا تقدیل کرنا اور حالات کا مقابلہ کرنا بھی درگزر ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اب میں چند آپ کے سامنے مثالیں رکھتا ہوں یا یوں کہہ لیں کہ چند ایسے معاملات رکھتا ہوں جن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں درگزر نہ ہونے کی صورت میں سب سے پہلا اس میں ذہنی تباہ ہے جب ہم حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے ان کو ایڈاپٹ کرنے کے بجائے ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے بجائے ہم حالات کی روش کو اپنی سوچ کے مطابق کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں یہ بنیادی طور پر بزاتے خود ایک منفی ربائیہ ہے یعنی کہ ہم جس بھی حالت میں ہو چاہے وہ پیسے کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہم حالات کو اپنی صورت میں قبول نہیں کرتے بلکہ ہم ان سے منافرت کے جذبات دن میں پیدا کر لیتے ہیں ہم حالات سے جلنا کڑنا شروع کر لیتے ہیں اور ناخوش صورتحال پیدا کر کے اپنے اوپر مزید ذہنی دباؤ کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اگر ہم موجودہ حالات جو بھی ہمارے حالات ہیں اگر ہم ان موجودہ حالات کو تسلیم کر لیں یا یوں کہہ لیں کہ اپنی حقیقت کو ہم تسلیم کر لیں کہ جن حالات حاضرہ سے ہم گزر رہے ہیں چاہے وہ مالی حالات ہوں چاہے وہ رشتے کے حوالے سے رشتے کے تناظر میں کوئی حالات ہوں اگر ہم ان حالات سے سمجھوتا کر لیں اور ان کے ساتھ ایجیسٹ ہونے کی کوشش کریں اور ان حالات کو اپنے مطابق دھالنے کی کوشش سے ہم باز آ جائیں تو یقینی طور پر ہم ہمارے لیے بہت ساری آسانیہ پیدا ہو جاتی ہیں یعنی کہ دوسری صورت میں ہم درگزر سے کم لیں جانے دیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ لیکٹڈ کو ٹھیک ہے جو بھی حالات ہیں ان کا سامنا کریں اور اس میں بہتری کی کوئی ترکیب سوچیں نہ کہ ان حالات سے نفرت کا شکار ہونے کے بعد ہم اسی جلن اور کڑن میں ہی اپنے شب و روز گزارنا شروع کر دیں یہ بنیادی طور پر ہماری صلاحیتوں کو ختم کرنے کا بھی باعث بنتی ہے کیونکہ جب ہم ذہنی تباو کا شکار ہو جاتے ہیں تو صرف ہمارے ذہن میں منفی جذبات منفی سوچے جنم لیتی ہیں نتیجتا ہماری جسمانی صحت بھی جواب دے جاتی ہے اور آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے ہم قابل نہیں رہے تو پہلا نقصان درگزر کرنا ہونا وہ ہے ذہنی تباو دوسرا نقصان جو ہے وہ آج کل آپ کو بہت دیکھنے کو ملے گا اور وہ ہے ایریٹیشن یا فسٹریشن یا بہالفاظ دیگر لوگوں سے الچنا یا لوگوں سے فسٹریٹ ہونا اور ایریٹیٹ ہونا جب ہم لوگوں سے اپنی مرضی کے مطابق روئے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں یا یوں کہہ لیں کہ لوگوں کو ہم اپنی مرضی کی مطابق دیکھنا چاہ رہے ہوں یا ان کے روئیوں کو اپنی مرضی کی مطابق دھالنے کی کوشش کر رہے ہوں تو نتیجہ ایریٹیشن ہوتی ہے نتیجہ فسٹریشن ہوتی ہے جس طرح ہم کسی دوسری کے مرضی کی مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے اسی طریقے سے اگلا بھی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈال سکتا یہ سوچنا ہی ایک فضول بات ہے ہر شخص کا اپنا مزاج ہے کوئی بہت اچھے مزاج کا ہوتا ہے کوئی کردے مزاج کا ہوتا ہے کوئی دھیمے مزاج کا ہوتا ہے رشتوں میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے میاں بیوی کے رشتوں میں اکثر اوقات جو انبن ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ میاں ہو یا بیوی ہو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے ہوتے ایک دوسرے کی غلطی کتائی کمی کجی سے اجتناب نہیں کر رہے ہوتے یا یوں کہہ لیں درگزر نہیں کر رہے ہوتے یا جو لیٹ گو والی سیچویشن ہے اس کو ایڈ اپ نہیں کرتے بلکہ بجائے اس کے کہ اس کی ان تمام ذہنی رویوں اور اس کی اس روش کے ساتھ ہم گزارہ کرنا سیکھیں اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں اور ان حالات کو قبول کر کے درگزر کر کے آگے دیکھیں ہم اس کمی سے یا اس کمزوری سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ اس شخص سے اس کمزوری کی وجہ سے ہم ایریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے رشتوں میں رنجشیں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ دیکھیں آپ نے ایک عام زندگی میں بھی ایک مثال دیکھی ہوگی کہ مقنطیس کے دو سرے اگر ایک جیسے پول آپ ایک دوسرے کے سامنے کریں گے تو وہ کبھی بھی سامنے ایک دوسرے ساتھ چپکتے نہیں ہیں بلکہ دور ہٹتے ہیں تو یہ ایک فطرت ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے کہ جب آپ رشتوں میں رنجشوں کو پیدا کریں گے ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ایڈجسٹ نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کی کمی کجی کتاہی کو قبول نہیں کریں گے درگزر نہیں کریں گے جانے نہیں دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ رنجشیں پروان چڑھیں گی رنجشیں پیدا ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ بجائے اس کے کہ ہم محول کو خوشگوار روش کی طرف لے کے جائیں ہم اپنے محول کو کڑوا اور اپنے لئے مشکلات والا محول جو ہے ہم اپنے لئے پیدا کریں گے یہ بھی ہمارے لئے جو ہے ایک بہت منفی ربیہ ہے اور نقصان ہے درگزر کا اختیار نہ کرنے کا اس کے علاوہ تیسری ایک بہت بڑی وجہ جو میں نے دیکھی بغور وہ ہے نقصان چاہے وہ جانی ہو چاہے وہ مالی ہو یعنی کہ درگزر اختیار نہ کرنے کا جو تیسرا بڑا ایک نقصان ہے وہ نقصان اور چاہے وہ جانی ہو چاہے وہ مالی ہو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہ کرنا اس کو درگزر نہ کرنا اس کو جانے نہ دینا زندگی آفس اینڈ ڈاؤنس کا نام ہے اور کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی بہار کبھی خزان کبھی برات کبھی دن یہ زندگی کا حصہ ہے کبھی جانی نقصان کبھی مالی نقصان انسان جو پیدا ہوئے اس کو مرنا بھی ہے اور اسی طریقے سے ہمیں مالی نقصان سے بھی ہم کنار ہونا پڑتا ہے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں ان تمام ایشوز کے ساتھ نبردازمہ ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ درگزر کو اختیار کریں آپ لیٹ گو گئے آپ جانے دیں اس سیچویشن کو پکڑ کے نہ رکھیں اگر آپ اس سیچویشن کو سوار کریں گے تو نقصان وہی ہوگا جو میں نے پہلے ارز کیا اپنی صحت سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے انزائیٹی ڈپریشن یہ تمام وہ آرزیں ہیں جن کا شکار ہم اسی صورت میں ہوتے ہیں جب ہم کسی سیچویشن کو اپنے پر حاوی کر لیتے ہیں تو جانے دیں نقصان اگر جانی ہے تب بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا جو روح زی روح دنیا میں آیا ہے کل نفس انظائر قتل موت اس نے مرنا بھی ہے اور جب مالی نقصان ہو جائیں تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر اس کو برداشت کریں اور اسی میں اللہ کی رضا سمجھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کسی بڑے نقصان سے بچایا ہو اس سے بھی کوئی بڑا نقصان آپ کے ساتھ ہو سکتا تھا تو یہ نقصان ہو گیا تو اس پر اختفاق کریں اور شکر ادا کریں اللہ پاک کا اور درگزر سے کامل کریں جانے دیں اس کے علاوہ ایک اور سیچویشن جس کو میں چوتھا نمبر دوں گا وہ یہ ہے کہ درگزر نہ کرنے کی وجہ سے ہم حال میں موجود نہیں رہتے ہم اپنے ماضی اور فیوچر کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یعنی کہ ماضی کا خوف ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف یہ ہمیں لے کے بیٹھا رہتا ہے ہم ان سیچویشن سے جان نہیں چھوڑا یعنی جانیں نہیں دیتے ماضی کی جو جو رنجشیں ہیں ماضی کی جو کوتائیاں ہر انسان سے غلطی کوتائیاں ہوتی ہیں انسان خطا کا کتلہ آپ سے بھی ہوں گی کسی اور کے ساتھ جو آپ کے متعلقین ہیں چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہو کاروبار کے حوالے سے ہو لوگوں سے بھی کوئی نہ کوئی غمی کوئی نہ کوئی کمی کوتائی ہو گئی ہوگی آپ کے ساتھ تو ماضی کی جو رنجشیں ہیں ماضی کی کمیاں کوتائیاں کجیاں ان تمام چیزوں سے مطلب ان کو سوچنا اور اپنی اوپر سوار کیے رکھنا ہر وقت اسی سیچویشن پر بس تڑپتے رہنا کہ یہ ہو گیا ہائی یہ ہو گیا ہائے 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 بس اس کو اپنی اوپر مسلط رکھنا یہ بھی ایک منفی رہا جائے تو اس کو بھی جانے دیا جائے یعنی کہ ماضی کے جو ماضی کے معاملات ہیں سوائے اس کے کہ اس سے سبق حاصل کیا جائے لیکن ان کی منفیز جو سوچیں ہیں جو منفی روجانات ہیں جس کی وجہ سے ہم دپریشن میں چلا جاتے ہیں انسے آپ پیچھا چھوڑائیں جانے دیں آگے دیکھیں آنے والے کل کے بارے میں سوچیں تعمیری طرز عمل اختیار کریں اور مستقبل کے بارے میں سوچنا تو چونکہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں صرف حال میں رہنا ہے حال کے اقدامات پر جائزہ لینا ہے حال کو آپ کیسے امبروب کر سکتے ہیں اپنے حال کے بارے میں سوچیں اپنی ترقی اپنی تعمیری طرز کو اختیار کرتے ہوئے اپنی ترقی کے بارے میں سوچیں کہ حال میں کیا ایسا اقدامات ہیں کیا ایسے اقدامات ہیں جن کو اوپر عمل پیارا ہوگے ہم اپنے حال کو اچھا بنا سکتے ہیں ہم حال کو اچھا بنائیں گے تو یہی حال کل ماضی ہوگا تو ہمیں اچھا پیل ہوگا اور مستقبل کے بارے میں بیجا سوچنا یعنی ان تمام سوچوں کو جانے نہ دینا درگزر سے کام نہ لینا یہ بھی ہماری ایک ڈپریشن اور اگزائٹی کا سبب بنتا ہے تو خوف ہو یا غم ہو ماضی کا غم ہو یا مستقبل کا خوف ان چیزوں کو بھی آپ جانے دیں اور ان سوچوں کو جانے دیں درگزر سے کام لیں امید ہے کہ ہمارے زندگی پر سکون اور پر امن ہوگی اچھی سوچوں سے اور تعمیری طرز عمل سے کام لیں اور اپنے آپ کو اپنے معاشرے کا ایک فائدہ مند شخص بنانے کی کوشش کریں ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے آگے دیکھیں اور دعا کے سہارے اللہ رب العزت سے خیر مانگیں اور اپنے عمل کو بہتر کرنے کی طرف دیکھیں کہ بہتر کیا ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو کا خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ درگزر اور جانے دو یعنی کہ اپنے آپ کو درگزر سے کام لیتے ہوئے بہتر کی طرف دیکھیں آخر میں آج کی بات غصہ اس سلکتی ہوئی لکڑی کی معنی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود چلتی ہے خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی